محافظ ہی قاتل بن جائے تو عوام کہا جائے پشاور پولیس نے ایک لڑکی جس کا نام عامر ہے کو پولیس کو گالے دینے کے جرمے نہ صرف ننگا کر دیا ہے تلکہ اس کی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کر دی ہے اس واقعی قیبت عامر نے دو مرتبہ خودکشی کی کوشش کی لیکن بائیوں نے اس کو انتہائی اقدام سے روک دیا ہے اب وہ نفسیاتی مریض بن چکا ہے زمین اس پر تنگ ہو گئی ہے وہ نہ گرسی نکل سکتا ہے اور نہ ہی سوشل زندگی میں واپس آنے کی حمد رکھتا ہے عوام مطالبہ کر رہے ہیں اگر گالی دینے کی سزا ننگا کر کے سوشل میڈیا پر شیئر کر کے کسی کی عزت کی دجیہ اولا دینا ہے تو ننگا کرنے کی کیا سزا ہوں گی واقعہ کچھ یوں ہے کہ جنرل اس پہلے سوشل میڈیا پر ایک ایسی ویڈیو ویرل ہوئی جس میں چن لڑکی بیٹی دکھائی دیتے ہیں اور ان میں ایک اپنا تعارف پشت و زبان میں یہ کہہ کر کرواتا ہے کہ میں تحقال کا عامر ہو اس ویڈیو میں مذکورہ لڑکا یعنی عامر نشی میں رد دکھائی دیتا ہے اور پولیس افسران کو گالے دیکھ کر کہتا ہے کہ میں خود ایک صوبہ ہو اور میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ویڈیو کے وارن ہونے کے بعد مقامی پولیس نے اس ویڈیو کی زیر نگرانے کا روای کرتے ہوئے اس شخص کو گریفتار کر لیا تھا اس کے بعد ان کی ایک تصویر اور مختصر ویڈیو سامنے آئی جس میں عامر کے چہرے پر تشدد کی نشانتے ہیں اور ویڈیو میں وہ معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئے ہیں اس ویڈیو کے بعد عوام کی طرف سے ملا جولہ رد عمل سامنے آیا تھا کچھ نہیں کہا تاکہ آمیر کے ساتھ ٹھیک ہوا تھا کیونکہ اس نے حد سے تجاوز کیا تھا جبکہ کچھ نہیں پولیس کو تنقید کا نشانہ بنائے اور کہا کہ جو حرکت آمیر نے کی اس کی خلاف قانونی کا روائے ہوئی چاہیے تھی اور پولیس کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی کو تانی لے جا کر اس پر تشدد کرے اور خود ہی اسی سزا دے لیکن اس کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئے جس میں آمیر کو برہنہ دیکھا جا سکتا ہے اور اہلکار اس پر آوازیں سنی جا سکتی ہیں اس واقعی قیمت اگرچہ خیال حکومت نے ایکشن لے کر مذکورہ پولیس افسران کو معتل کر کے گریفتار بھی کیا لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلی بھی کئی ایسی واقعی سامنے آئے ہیں جس میں پولیس نے عوام پر بیشہ تشدد کر کے ان کی تظلیل کیے ہیں بلکہ کئیوں کو موت کی گارڈ بھی اتار دیا ہے لیکن ان کی خلاف کوئی ٹوز کا روائی سامنے نہیں آئی اسی لئے اس طرح کی واقعات روز برور بڑی جا رہے ہیں حکومت سے مطالبہ ہیں کہ جب تک ان پولیس افسران کو عبرت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا تو تب تک عوام پولیس کو اپنا محافظ سمجھنے کی بجائے ان کے پاس جانے سے کتراتے رہیں گے دوستو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں برائی مہربانی اپنی رائے کا اظہار کمیٹ میں ضرور شیئر کیجئے ابلی یویڈیو تک اپنا اور اپنی پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا جزت دیجئے خدا حافظ